ناظرین اس کے اندر انگلیٹس ہیں اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے اگر دوسرے طرف دیکھا جائے تو اس کے اوپر اس کی جو شیڈ ہیں جس میں گولم برون اسی نمبر برگنڈی کلر سیونٹی اس کے علاوہ مہاں انگلی کلر سکسٹین میڈیم برون فورٹی ون دارک برون فورٹی ثری نیچر بلیک فورٹی فائب اس کے بعد اگر اس کی قیمت کی بات کی جائے تو اس وقت اس کی قیمت ایک سو پچاس روپے ہے اس کے علاوہ اس کی جو میرے ہاتھ میں شیڈ ہے وہ سیونٹی ہے یعنی کہ جو برگنڈی کلر ہے ناظرین یہ ہلکا سا مہنڈی کلر ہوتا ہے یہ آپ میری پہلی بھی ویڈیو ہیں جس میں میں نے آپ کو کلر کے بارے میں تفصیل سے بتایا ہے وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں ناظرین آپ اس کو کھوڑ کے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر سے کیا کیا نکلتا ہے سب سے پہلے ناظرین اس کے اندر سے ایک پرش نکلے گا جس کے ساتھ آپ کلر کو اپلائی کریں گے اس کے علاوہ خاتم کی حفاظت کے لیے جو گلاوز ہیں وہ ہیں اس کے بعد ناظرین اس میں نائس ٹویلپر جو ہے وہ ٹویلپ پرسن اور فوٹی والیم جو ہے وہ نکلے گا یہ آپ ناظرین سکرین پر دیکھ سکتے ہیں فوٹی والیم اس کے بعد ناظرین اس کے اندر سے ایک ادر جو ہے وہ کریم کی ٹیوب نکلے گی کریم ٹیوب بھی یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کے اوپر بھی انہوں نے سیونٹی برگنڈی کلر اوپر دکھا ہوا ہے تو ناظرین یہ تھی اس کے بالے میں مقصد سی جو ہے وہ باتیں ڈبی اور پیکنگ کے بالے میں ناظرین اب اس کے بالے میں جان لیتے ہیں کہ نائس بیوٹی ہیر کلر جو ہے اس میں کیا کہہ شامل ہے جس میں شامل ہے سلکی پروٹین جو دے بالوں کو قدرتی رنگت اور بنائے جیسے رشم ناظرین پروٹین کے شامل ہونے سے بچائے بالے گرنے سے بچائے اس کے علاوہ ناظرین اگر حضائدات کی بات کی جائے تو بالوں کو قدرتی رنگ دینے کے لیے ضروری ہے کہ ان حضائدات پر عمل کیا جائے بالوں کو کسی اچھے شامپو یا سابن کی مدد سے اچھی طرح دو کر خوش کر لیں یعنی آپ جب بھی بالوں کو کلر کریں تو اس کو سابن یا کسی اچھے شامپو سے دو کر اچھی طرح خوش کر لیں کریم میں جو ہے ڈویلپر اور کریم جو ہے وہ حل کرنے کے فوری بعد استعمال نہ کریں یعنی جب آپ دونوں چیزوں کو ڈویلپر اور کریم کو مش کریں تو اسی وقت آپ اس کو لگائیں نہ کچھ وقت کے لیے رہنے دیں یعنی کہ ایک دو منٹ اسی طرح رہنے دیں اس کے بعد ہی آپ اپلائے کریں تین پہ کریم کو حل کرنے کے لیے پلاسکا چمچ استعمال کریں یعنی کوئی بھی داتی جو ہے وہ برطن استعمال نہ کریں اور نہ ہی کوئی داتی سفون وغیرہ استعمال کریں بلکہ آپ پلاسکا سفون اور برطن استعمال کریں تیس منٹ بعد لگانے کے آپ بالوں کو شمپو سے دو کر خوش کر لیں اور اس کے بعد آپ کو مطلوبہ کلر جو مل جائے گا احتیاطی تدبیر اگر آپ کی جلد حساس ہے تو الرجی ٹیسک ضرور کر لیجی یہ کریم میں جو ہے ڈویلپر کوہنی کے اندر کی جانب لگا کر چوبیس گھنٹے جلد کی رنگت کو دیکھتے رہیں اگر سلحی مائل ہو جائے یا تانیب گاہ نکل آئے تو آپ پھرگز اس کو استعمال نہ کریں نائس بیٹی ہیر کلر چار قدرتی رنگوں میں دس سیاب ہیں پیسے نمبر پہ 45 نیچر بلیک 43 ڈاک برون 41 میڈیم برون اور 39 ہلکا برون جو ہے اس کے علاوہ ناظرین اس کے جو دوسرے کلر ہیں ان میں ناظرین برگندی کلر گولڈن کلر مہانگلی کلر جو ہیں وہ شامل ہیں اب ناظرین آخر میں بات کر لیتے ہیں اس کے طریقے سمال کی اگر اس کے طریقے سمال کی بات کریں تو نائس بیوٹی ہیر کلر جو ہے اس کو بالوں کو برش کر کے تھوڑا تھوڑا بالوں کو کیل لٹ کو نائس بیوٹی ہیر کلر لگا لیں یعنی آپ جو ہے جوروں کے اندر سے اوپر کی طرف کنگی کی مدد سے یا برش کی مدد سے لگائیں پھر بالوں کو تیس منٹ کے لیے رنگ چڑھنے کے لیے چھوڑ دیں یعنی کہ آپ اس کو تیس منٹ سے پہنٹاریس منٹ تک کسی طرح کلر لگا رہے ہیں دیں اور اس کے بعد آپ اس کو کسی اچھے شامپو گرہ سے دھولیں تو آپ کو مطلوبہ جو کلر ہے وہ مل جائے گا اس طرح آپ کو اس کو استعمال کریں ناظرین اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی قسم کی معلومات کی ضرورت ہو آتو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیا کریں تاکہ میری رابطہ ہی ہو سکے شکریہ